مسلمان نہیں ہوتا صلاح الدین ایوبی اپنے خیم میں بیٹھے ہیں ایک بی بی آگئی اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا بی بی آئی آگے کہنے لگی میرے چار بیٹے جنگ میں کھو گئے چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے عمل نہیں رہے فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں صلاح الدین ایوبی نے جنٹ پر سر کے امامہ باندھا نیزہ پکڑا سینے بند باندھا اپنے جبے کو سمیٹا اور بارد کہنے لگی تُو کدھر جا رہا ہے کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے گلی گلی فجر کے نکلے اثر ہو گئی تھاک گئے دو نمازیں سہرہ میں پڑی جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں چار بچے ایک دگا درے اور شہ میں ہوئے بیٹھے ملے صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں نکلے اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑھا ہوتا ہے اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا فصلیں تباہ نہ کرنا بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہ میری وجہ سے جدا ہوگا تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا فرمایا تیرے بچے دھون کے لائے ہوں بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے موں پہ تھپڑ مارا کہتا امہ کیا ہوا کہتا امہ کیا ہوا کہتا امہ کیا لگے تو نے سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کیتنی افادت کرتا ہے میرے پاس نہ جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا بنو قریزہ اور بنو نزہر دو محلے تھے یہودیوں کی یہودیوں نے بڑی آہد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا مدینہ نکال دیا مدینہ منظم یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مکان ان کے باغ ان کی جائدادیں بچ گئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار مدینہ کو پہلے بلایا جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ پیسے آتے کسی تو برے لگتے ہیں اب تو یہ بھی حلال عرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے جائداد باغ مال علاقہ خالی ہوا ہے وہ چلے گئے ہیں لوگ تو دورتے پھرتے ہیں اللہ خیر فرمایا شاملار جگہ ملتی نہیں ہم شہروں میں وہ کس کس نے نام کرا لی کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں خالی جگہ پڑی ہے میرے نبی پاک علیہ وسلم نے پہلے انسار مدینہ کو بلایا حضور نے فرمایا انساریوں بہت بڑی جائدادیں یہودیوں کی بنو نزہر اور بنو قریضہ عمل نے خالی ہو گئے میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بانیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا جائدادیں تم نے دے دی ہیں مکانات دے دی ہیں بڑا کچھ تم نے دیا ہے میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں تو انسار مدینہ کیا کہنے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں کھل کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے تو حضور رحمتہ پہلے انسار ہے ہمارے پاس بڑا کچھ ہے آپ میر بانی فرمائے وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دیں دے دیں مہاجرین کو ہمیں نہیں چاہیے اب چلے گئے بات کر کے میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو گلالیا فرمایا بنو نزہر اور بنو قرازہ قبیلے کی جائدادیں آئیں تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انسار مدینہ کی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے حضور صدیق رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انسار بانیوں نے ہمارے لئے دل تک کھول دیئے ہیں حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے ہم اتنے خرد غرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائیں کہ حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہے ہم کاروبار کر رہے ہیں تجارتیں کر رہے ہیں مزدوریاں کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انسار بانیوں کو گفٹ کر دیں آپ انہیں دے دیں میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے یار سلال کیوں روتے ہیں فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا یہ انداز میرے غلاموں تمہارے یہ توڑ طریق ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو دوسرا کہتا ہے تیسرے کو مسلمانوں کی اقتداد لڑتے 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 دور چلے گئی تاتاریوں نے قید کر لیا چار مسلمان تھے تبلیغ کرنے گئے جنگ کرنے گئے جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے وہاں قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم ہوا چار بزرگ تھے سزائے موت کا حکم ہوا تو تاتاری باکشاہ تو تھا وہ بڑا خلاف تھا بڑا سخت مخالق تھا مسلمانوں کے اس نے کہا کہ ان کو جب فانسی دینا مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا اب چار عالم ہیں چار صوفی ہیں سفید دڑ یا سر پہ امام فانسی کا وقت آیا تو جب فانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے چانوں کو کٹھے فانسی نہیں ہو سکتی ایک کو کہا کے ایک ایک کر کے ان کو فانسی دو جب فانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے پیچھے سوچی تھے وہ دور کے آگیا ہے کہاں لگے باکشاہ پہلی باری بہری لگا پہلی اب باکشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو وہ قریب آیا تو دوسرے دوڑا ہے کہنے لگے نہیں نہیں پہلی باری میں میں نے زیادہ کافر قتل کیے میرا بڑا جرم ہے مجھے پہلے صدا دو ان کو فانسی دینے لگے تو تیسرے آگئے کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا رستے میں بتایا کرتا تھا ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے مجھے پہلے فانسی دو تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دوڑا آیا کہنے لگا یہ رستے بساتا تھا یہ تبلیغ کرتا تھا یہ سارا کچھ کرتا تھا لیکن کہا یہ کہتا کہ چلو واپس چلتے ہیں میں جانے نہیں دیتا تھا میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے میرا جرم بڑا ہے مجھے پہلے فانسی دو باشا کہنے لگا مجھے پینتیس سال ہو گئے حکومت کرتے بڑی دنیا کو فانسی دی ہے لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو جاگ رہے ہیں آپ لو تاتاری بادشاہ کافر بادشاہ اسلام کی مخالفت کر دیں ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں ایک قبیلے کے رہنے والے ہو کا نہیں ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا رشتہ کیا ہے تو وہ ان کے کہنے لگے خدا ایک ہے نبی ایک ہے خدا ایک ہے اور نبی منفق ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا ہی اچھا تھا ہوتے اگر مسلمان بھی ایک یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو فرمایا ہمارا اللہ ایک ہے نبی ایک ہے تو کہا پھر ایک دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی جلا جائے ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے پہلے مجھے دے بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا جاؤں میں تم چاروں کو ازاد کرتا تمہیں ازاد کرتا میرے دوستو یہ رنگ تھا دیکھیں نا یہ اس طرفی نے نظام دیکھا نا اس فلق نے پہلی بار دیکھا اس زمین نے پہلی بار اور میرے حضر صاحب فرمایا کرتے تھے زمین تڑپ کے روئی اس نے پہلی دفعہ دیکھا احد کا بدان ہے تین سے آبا تکتی ہوئی زمین پہ زخنوں سے چور چور پڑے ہیں حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ لے کے پہنچے ایک زخمی سے کہا تو یہ پانی پلانا ہے تو کہنے لگا میرے زخم تھوڑے ہیں وہ جو ساتھ پڑے اس کے زخم گہرے ہیں پہلے اسے پانی پلا دے یا اسے دے دے اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا وہ مجھ سے پہلے گرا تھا اس کا زخم زیرا گہرا ہے اسے پانی پلا تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا چوتھا تڑپ زیدہ رہا ہے اس کی عمر زیدہ ہے میں تو جوان میں برداش کروں بڑا پے کی وجہ سنی ڈال ہو گیا پہلے اسے پانی پلا چوتھا کہنے لگا پانچنے کے پاس جا پانچنے کے پاس جا حضرت تنس بن نظر کہتے میں رو پڑا میں نے کہا محمد کی غلاموں رسول نے تمہیں کیسا جذبہ دے دیا ہے زبانے پیاس سے باہر ہے لیکن تمہاری اقوبت مرتے درم تک قائم ہے کہتے میں ساتھویں کے پاس گیا تو کہنے لگا اگر چھے قربانی دے سکتے ہیں تو مجھے خود غرض نہ سمجھ میں نے نہیں پانی پینا جا پہلے کے پاس لے جا کہتے میں پہلے کے پاس آیا تو رو پرواز کر گئی دوسرے کے پاس آیا تو رو پرواز کر گئی میں ساتھویں تک آیا تو انتقال کر گئے کہتے پانی کا پیالہ میں نے اٹھایا اور میں نے زمین پر رکھا تو میں نے کہا پانی گواہ رہنا محمد کے غلام مر تو جاتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں گواہ رہلا یہ مر جایا کرتے لیکن ایک دوسرے کا درد میرے دوستوں لٹا ہوا برما روتے ہوئے مسلمان سسکتیاں اور آہے لیتی ہوئی مائیں پوشتی ہیں اے خاصہ اے خاصانِ رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے جب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلاتا وطن سے پردیس میں وہ دین آج غریب الغربہ ہے فریاد ہے اے تشتی امت کے نگے با بیڑا یہ تباہی کے قریب آنگ لگا ہے اور کیا خورصورت جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے ایک جان کی طرح ہوتا ہے ایک کو تکلیف ہو جسم کے قصے کو سارا ایسا پریشان ہوتا ہے فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے فرمایا یہ مضبوط لوگ ہیں یہ مضبوط لو حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے ایک آدمی نے سیری بیج دی ایک گھر میں بطور توفہ قہد کا زمانہ تھا گوشت ملتا نہیں تھا جان مرد ایک آدمی نے سیری بیج دی ایک آدمی کے گھر میں اس نے کیا کیا اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے ساتھ والا پڑوسی زیادہ گریب ہے ادھر نہ بیج دے یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی نہیں خراب اور بچی کسی فقیر کی فاکوں سے مر گئی کہا ساتھ والے پڑوسی کہ گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں وہاں بیج دے اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شہر کا مشورہ دیتی ہے کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہیں ساتھ والے کے چھوٹے ہیں وہ گزارا نہیں ادھر نہ بیج دیں ادھر گئی ادھر گئی ایک روایت ہے ساتھ گھر ایک روایت ہے اکیس گھر اکیس گھروں میں گھومتی ہوئی وہ شریف پھر پہلے کے گھر میں آ گئی وہ پہلا سے ابھی کہنے لگا صرف تو نے ہی محمد کا قلبہ نہیں پڑا باقی بھی اس نے بھی پڑا ہوگا ہے صرف تو نے ہی رسول اللہ سے یہ درس نہیں لیا باقی نے بھی لیا ہے اور صرف تیرے دری جذبہ ایسار نہیں تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی سارے ہی پیار کرتے ہیں وہ شریف پھر آ گئی ہے اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے تو امام نبی نے لکھا ہے وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے پکاؤں گی میں اور کھائیں گے اکیس گھر پھر بھی اکیلے نہیں کھائیں گے پکاؤں گی میں اور کھائیں گے اکیس گھروں کے مطابق شوربہ پکا اور پھر برطن میں ڈال کے وہ بی بی اے کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو بار اور کھاؤ اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے یہ لنگ چشم فلک نے سکھایا ہے آپ کی بڑی مہربانی زندہ بات گوئی ہے جس کو اللہ رسول زندہ بات فرمائے بڑی مہربانی اللہ جزا دے عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا عمد کو فرمایا دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی صدا ملے گی میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں میں اسے مسلماء اپنا مانتا ہی نہیں حضور کسے فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے میں مومن ہی نہیں مانتا صدا تو تب ملے گی نا کہ جب میں کسی صدا کا اعلان کروں میں مانتا ہی نہیں وہ میرا ہے ہی نہیں خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے ہمسایہ اس کا بھوکا میں نہیں مانتا ہی مومن بھائی بھائی میں مانتا ہی نہیں اسے اور میرے حبیب پاک اتنے بڑے لفظ حدیث میں اور کہیں نہیں ملیں گے آپ کو اتنے بڑے جملے کہیں نہیں ملیں گے میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا قیامت کے دن کون ہے اتنے بڑے لفظ حدیثوں میں ملتے نہیں جتنے یہ ہیں حضور نے فرمایا رب فرمایا گا بندے سے کہ میں تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی کون کہہ رہا ہے اللہ کہا میں بھوکا تھا تو نے روٹی نہیں دی میں ننگا تھا تو نے کپڑا نہیں دیا میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا میں بیمار تھا تو تیمارداری یا اللہ نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کپڑا پہنتا ہے نہ تو بیمار ہوتا ہے لاتا خضوص نہ تم والا لوگ تجھے بیماری آتی نہیں انگ نیند نہیں آتی میرے مالک تو تو میرے پڑوس میں تھا حضور فرماتے ہیں رب فرمایا گا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں ننگا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا وہ جو تیرے پڑوس میں پیاسا تڑکتا رہا تو وہ میرا ہی بندہ تھا تو دوائی لینے جائے تو بڑے عصبتال میں اور اس بیچارے کو بیس روپے پرچی کری مجھے سر نہ آئے تو میرا ہی بندہ تھا میرے دوست خیال کر اور یاد رکھ یہ جو ہم سائے ممالک میں ظلم ہوتے ہیں زیادتی ہوتی ہیں ہمارے گھر کا پنکھا اچھا چلتا ہے ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہماری لائٹ بند ہوتی ہے ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارا ایسا چجھ ہمیں تنگ کرتا ہے ہم اس وقت درد محسوس کرتے ہیں جب ہمارے گھر تک آگ آ جاتی ہے یہ جو باہر آگ جار رہی ہے یہ تیرے گھر بھی آ سکتی ہے یہ جو باہر فساد ہو رہا یہ تیرے دروازے پک آ سکتا ہے میرے رسول پاک نے ایک جان مسلمان کو ایک جان قرار دیا مجھے بتائیے انگلی کو کٹ لگ جائے مسلمان ایک جان ہے نا انگلی کو لگ جائے کٹ دماغ کہتا ہے میں نے نہیں سوچنا اس کے بارے میں میں نے اس کی درد کو محسوس نہیں کرنا انگلی کی درد ہے انگلی جانے اس کا کام جانے ایسے ہوتا ہے نا بولے پیروں سے کہتے ہیں انگلی کہتی ہے چار ڈاکٹر کے پاس پیر کہتا ہے نہیں میں نے نہیں جانا انگلی کا کام ہے انگلی جائے ایسے ہی ہے نا دل سے کہتے ہیں تو تڑپ تھوڑا سا انگلی کو درد ہے کہتے ہیں میں کوئی تڑپوں انگلی کا ماما انگلی جانے اس کا کام جانے ٹیلی فون کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کا پتہ کرنا ہے دکان کہتے ہیں میں نے نہیں بات سننی ڈاکٹر صاحب کی زبان کہتے ہیں میں نے نہیں بولا انگلی جانے ایسا ہوتا ہے پیار اتجاد کرتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس میں کچھ اکر کھاتا پھروں ڈاکٹر کی دکان کی انگلی کو درد ہے انگلی جانے ایسا ہوتا ہے بھئی میرے رسول نے پاک نے فرما ہے مسلمان ایک جہان ہے تو درد برما کے مسلمانوں کو ہو رہا ہے تو پاکستان نہیں کہا ہے کوئی بات نہیں بہت جانے ان کا کام جانے ایک جہان ہے نا درد ہونا چاہیے تکلیف ہونا چاہیے پھٹے پہ باتیں ہوتی ہیں اس موضوع پہ سیاملی پہ گفت ہوئی ہے اس موضوع پہ آپ کی سبازی سیاملی میں اس موضوع پہ بولی ہیں آپ کے کاؤنسل اس موضوع پہ بولیں ہم تو اپنی اپنی سیاستے اپنے اپنے تماشی اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں وہ دریا کے اندر سسکتے مسلمان بنگالی کہتے ہیں ہمارے نہیں برمی کہتے ہیں ہمارے نہیں پاکستانی کہتے ہیں ہمارے نہیں ترکی کہتے ہیں وہ کس کے ہیں وہ کس کے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں محمد جاربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو کیا ہمیں کیا گرز ہے وہ جانے ان کا کام جانے یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتا چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا ہے مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاعل لینے کی خاطر بنو عباس اور بنو میہ کی جنگ چل رہی تھی بنو عباس جو تھے وہ غالب آگئے بنو میہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی تو احسانیوں نے بنو میہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعبون کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تعبون کرتے ہیں اور بنو عباس پر غالبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے ہیں بنو میہ بڑی جدوجہد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں ہم جتنا مرضی لڑے لیکن کافر ہو کے آتے بنو عباس کو مروانے کو ہم تیار نہیں ہیں ہمیں خبردار ہمارا آپس کا معاملہ ہے ہم خود نمٹ لیں گے تمہیں اجازت نہیں دیتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کرو میرے دوستو مسلمان کو سوچ نہ چاہیے سوچ بڑی رکھنی چاہیے گھر کی جنگ سے نکل آم اب بہو ساج کی جگڑے سے باہر آجا اب ملے کی سیاست چھوڑ کے باہر کا سوچ اب اسلام کو تیری حاجت ہے اب پوری دنیا جب مسلمان کو دیکھیں دیکھیں نا فیس بکی ایوز ہوتی ہے اس پر نوجوان جب اسلام کی بات کرنے لگے گا اس پر جب بڑا اسلام کی بات کرنے لگے گا پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ مسلمان اب جاگنے لگا ہے مسلم خابیدہ بیدار ہونے لگا ہے اب اس کی آنکھیں کھلنے لگی ہے اب یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے اب یہ اپنے ملک سے سوبے سے برادلی سے نکل کر ملتا ہے اب یہ کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے اب یہ بڑی سوچ رکھتا ہے اب یہ عالمی بات کرتا ہے میرے دوستو ہمارا تو حال یہ ہے امام عظم ابو نیفہ کا فتوہ ہے آپ فرماتے ہیں جو مولوی عالمی حالات سے با خبر نہ ہو وجمع کی تقریر نہ کرے وہ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا عالمی حالات سے جو خبردار نہ ہو تو جس کو چھٹی ہو جائے تو انہیں ختم نہیں پڑا دوڑ جا مسجد سے تو ختم نہیں پڑتا ہمارے تو جو فتح ہی نہیں دکا رہتا ہے باگ جا وہ عالمی حالات پر بات کرے گا ان کی بچارے کو جو پتا ہے میری سویلے چھٹی ہو جانے ہو جانے ہو جانے ہو سیاست کا لفظ چھیڑا نہیں تو میں گیا نہیں یاد رکھے وہ جو بیداری ہے وہ جو عالی ذرفی ہے وہ جو بڑی سوچ ہے وہ جو ملک کی سوچ وہ جو قومیت کی سوچ ہے وہ جو آگے پڑھنے کا ذاویہ ہے وہ تو اندر اقوال کہتے ہیں گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا ہے کہ جاں سویر لنگر کا ٹھکر کر کے لاؤں اور دوپیر کر اٹھیاں مانگ کے لاؤں اور دیکھ آج مرا کہونا ختم کس کا پڑھنا ہے تو گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ تو گھونٹ دیا تیرا گلہ تو کیسے بڑی بات کرے گا بڑی بات کے لیے بڑی سوچ چاہیے بڑی تغود ہو چاہیے بڑی کوشت چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں چھوٹی چھوٹی جانگ میں ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا گلی والا دوسری گلی والی سے لڑ رہا ملے والا ملوں پہ اتراج ایک شہر میں رہنے والے میں نے دوسرے ملے پہ اتراج کرتے دیکھیں یقین کریں ایک شہر میں رہنے والے علاقے میں بسنے والے کہتے ہیں پاہی توبہ ہے اس ملے تو تیلہ ہی بچائے اللہ اللہ وہ جو تقسیم در تقسیم کی سوچ ہے اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے چھوٹے چھوٹا ہمارا مزاد یا چھوٹی سوچ ہے بڑی سوچ کی بات سنیئے سلاح الدین ایوبی جاگ رہے ہیں آپ لوگ تو ساکھنے حضرت صاحب ایڈی وڈی گال چیڑ چیڑی ہے کدہ مطلب ہی کون نہیں کن نے برما جانا ہے کن نے مدد کرنی ہے میں تو بھئی فریضہ سر انجام دے رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا برائی کو یا ہاتھ سے بدل ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے تو بولنا تو میں معذور ہوں کمزور آدمی ہوں ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دوسرے درجے پہ تو مجھے عمل کرنے دونا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ اعزاد رونے تو دو تڑپنے تو دو آہے تو بہانے دو سسکیاں تو لینے دو مار کھائی ہے تو تڑپنے تو دو وہ قرآن پاک برما میں پبندی لگی ہے تو میں یہاں سوچنے لگاؤں کہ وہاں تو پبندی لگی ہے یہاں پہلے لوگ کوئی نہیں پڑھتی محضر اللہ تعالی حالات دن پدن مسلمانوں کے لئے ایک 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 کر کے افغانستان میں جو آگ لگی تھی پھر وہ عراق میں بھی لگی پھر وہ لیبیا میں بھی لگی پھر وہ مصر میں بھی لگی پھر وہ یمن میں بھی لگی سعودی عرب میں دماغے ہوئے میرا دل تڑپا ہے مجھے پریشانی ہوئی میں بچے پاس تھے میں بڑا جسرپ ہوا میں نے کہا یار یہ ہمارا سب کا اجماعی یقیدت کا مرکز ہے ہم کم از کم ہزار اختلاف کے باوجود کا کرتے تھے کہ عرب میں امن ہے وہاں سکون ہے وہاں دکانے کھلی چھوڑتے لوگ چلے جاتے ہیں وہاں بھی وہاں بھی فساد ہونے لگا وہاں بھی آگ بڑ گئی ہے لیکن ہم صرف چھوٹی چھوٹی کر کے جب آگ بجانے کی کوشش کریں گے اس وقت آگ نہیں بجے گی جب ہر آدمی اپنے پیالے میں پانی لے کے آئے گا ہر شخص اپنے گھر کی نال چلائے گا ہر شخص للکہ چلائے گا اور پانی نکال کے یہ آگ بجائے گا تب ہی آگ بجے گی ہر آدمی کو کردار سوچ بڑی کریں نظریہ بڑا کریں ملک کی بات کریں مسلمان ہو کے سوچیں مسلمان ہو کے سوچیں خدا رہا نکلے یہ گھر کے جگڑوں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بڑا کریں بڑی سوچ آپ بنائیں جب دوستیں لگائیں یرانیں لگائیں کہ چھوٹے موٹے حساب سے بچیں بابا بلے شاہ صاحب فرماتے کورے ورک کتاب نہیں ہندے کورے ورک کتاب نہیں ہندے پتھر دل گلاب نہیں ہندے اوہ بلے آ یاری سوچ کے لائیں یارانالی صاحب نہیں ہندے پھر درہ نکلے اسی صاحب کتاب سے بات بلے آ یاری سوچ کے لائیں یارانال صاحب نہیں ہندے پھر درہ بڑا ذہن کریں چھوڑے اپنے صاحب پھر اس صاحب کتاب سے نکلے پھر امام علی مقام کی طرح یہ سوچ بنائیں کہ حسین کے بچے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں امت پر آنچ نہیں آنی چاہیے ایک امام علی مقام کل تک امام میدان میں کھڑے تھے تو اکیلے تھے لیکن آج پوری دنیا کہتی ہے حسین امارا حسین امارا آج نظریہ امام علی مقام زندہ ہے تو اکیلہ ہے تو کھڑا ہو یہ نا کاکر چھوٹی سی مسجد ہے ایک کونہ اگر کھڑکاوہ مولانا تقریر کر رہے ہیں تو کیا بنے گا ایک آواز کہیں سے گونجا کرتی ہے پھر اس میں تاثیر میرا اللہ پیدا فرما دیا کرتا ہے پھر اس کے اندر قوت میرا رب پیدا فرما دیا کرتا ہے پھر اللہ اس میں تاثیر پیدا کر کے چار دنگ آلہ میں پھیلا دیا کرتا ہے سلاہ الدین ایوبی مسلمانوں پہ ظلم ہوا فلسطین میں آگ لگی اور پورے فلسطین کی گلیاں خون سے بھر گئی ایک دن کے اندر ست ستر ہزار ست سر ہزار مسلمان قتل ہوا گھوڑوں سے سڑکوں پہ چلا نہیں جاتا تھا گھوڑے فسلتے تھے اتنا خون تھا اور کچھی سڑکیں تھیں اتنا خون تھا پہلے کچھی زمین نے خون پیا پھر خون اسے بار آیا پھر بھی اتنا ست ستر ہزار آدمی قتل ہوا سلاہ الدین ایوبی قوم تھے میرے غوث آدم جلانی کے مدرسے کے طالب علم تھے جامعہ نظامیہ مدرسہ یہ مدرسے ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کیوں مدارس ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہیں مدارس کے اندر دہشت گردی آئی میں اختلاف نہیں کرتا لیکن ابھی بھی مدرسے ہیں جن مدرسوں سے رسول اللہ کے دین کا سچا درست دیا جاتا ہے امن پیار اور محبت کی فضاق وام کیا جاتا ہے وہ مدارس اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ مدرسے قائم رہیں گے سلاہ الدین ایوبی مدرسے کے طالب علم ہے مدرسے کا لیکن مدرسہ اس کا تھا جو ساتھ دردیش بھی تھا جو ساتھ اللہ رسول کے آکامات محبت کے ساتھ کھلانے والے غوثی آزم جلانی کا مدرسہ تھا اس مدرسے کا پڑنے والا طالب علم دین کہ نا علم دین شہید کون تھا ناتے پڑنے والا تھا ختم دلانے والا تھا عمر چیزمہ شہید کون تھا ناتے پڑنے والا تھا یہ ناتے وہ چیز ہوتی ہے جو دلوں کے اندر اثر قیدہ کر دیتی جو نبی پاک کی محبت کو پروان چڑھاتی ہے یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی صلاح الدین نجوبی اکیلا اپنے دوستوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی مدد چند سالوں میں نکلو مدد کریں انہوں نے کہا تیرے نکلنے سے کیا ہوگا کہنے لگا میں نے نہیں نکلنا میرے اللہ نے میری مدد کر دی ہے میرے اللہ نے میری اٹھ پاند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا تھرتا پھر میں مجھے نکل لیں دے اللہ میری مدد کرے گا تھوڑا تھوڑا کر کے فہنج جماعت کی کوشش کی چند سالوں کے بعد اسی جگہ جہاں مسلمانوں کا خون بہا آتا اللہ نے اسلام کا جنڈہ پھر سے بلند کر دیا صلاح الدین نیوبی فاتح بن کے مسجد اقصہ کے دروازے پہ کھڑا ہے چند سال گزرے عثانیوں کا ابنہ وہ ظلم ابھی یاد ہے اور عثائی عثائی لیڈر کہتے ہیں تیاری کر لو اب ہمارے بچے کٹے جائیں گے عورتیں بیوہ ہوں گی گردنیں کٹیں گی اب دیکھنا جتنا خون ہم نے بایا تھا مسلمان اس سے دگنا بہائیں گے صلاح الدین نیوبی گوڑے پہ کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں اوہ عثائیوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں گردنیں جھوک گئیں جواب کوئی بھی نہیں تم نے ستر ہزار مسلمان ایک دن میں مارا تھا بولو تمہارے ساتھ کیا کروں تم نے ایک دن میں مسلمان یوں کٹے جیسے گاجر مولی کٹی جاتی ہے بولو کیا کروں عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہیں تشدد یاد ہے بربریت یاد ہے تو بہتر جانتا ہے تو نے کیا کرنا ہے صلاح الدین نیوبی گوڑے پہ فاتے کھڑا ہے آنکھوں میں آنسو آئے تڑب کے رویا کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا لا تصرف علی جاؤ تم پر کوئی زیاد جاؤ تم ازاد ہو اس نے کہا تو کر کیا رہا ہے کہنے لگا میں کیا کروں میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی جاؤ تم ازاد ہو اس نے کہا تم ازاد ہو لوگوں نے کلمہ پرناہ شروع کر دیا اشہدو اللہ علیہ اللہ واشہدو اللہ محمدن اکتہ سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان نہیں ہوتا صلاح الدین ایوبی اپنے خیم میں بیٹھے ہیں ایک بی بی آگئی اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا بی بی آئی آگے کہنے لگی میرے چار بیٹے جنگ میں کھو گئے چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے عمل نہیں رہے فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پر سر کے امامہ باندھا نیزہ پکڑا سینے بند باندھا اپنے جبنے کو سمیٹا اور بار کہنے لگی تُو کدھر جا رہا ہے کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا صلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے گلی گلی فجر کے نکلے اثر ہو گئی تھاک گئے دو نمازیں سہرہ میں پڑی جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں چار بچے ایک جگہ ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑھا ہوتا ہے اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا فصلیں تباہ نہ کرنا بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے موں پہ تھپڑ مارا کہتا ہے امہ کیا ہوا کہتا ہے لگے تنہیں سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کتنی حفاظت کرتا ہے میرے پاس نہ جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا جس نبی کے نوکر اتنے کھرے ہیں وہ نبی کتنا کھرا ہوگا جا جا کے کلمہ پڑھ لے میرے دوست یہ اسلام ہے جس نے غیروں کا درد بھی اپنے سینے میں رکھا اقبال کہتا ہے سارے زمانے کا درد ہمارے ہی سینے میں ہے برما کا مسلمان ہو یا عراق لیبیا افغانستان کشمیر کا مسلمان ہو میرے دوست وہ غیر نہیں ہے وہ تیرا اپنا ہے اس کا رنگ نہ دیکھ اس کی بولی نہ دیکھ اس کا قبیلہ اور علاقہ نہ دیکھ دیکھ کہ وہ تیرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے وہ دیکھ کہ وہ قبیلہ کی طرموں کر کے نماز پڑھتا ہے دیکھ کہ تیرا اور اس کا نصاب زندگی قرآن ایک ہے میرے دوست کچھ نہیں کر سکتا تو دعا تو کر دیا کر کچھ نہیں کر سکتا تو التجاہ تو کر دیا کر اللہ کے حضور یہ تو کہا کر کہ اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی مدد فرما اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی غیبی امداد فرما یہ دعا تو میرے دوست ضرور کیا کرو سوچ بڑی کریں جب بھی آپ بولیں جب بھی آپ لکھیں جب بھی کسی سے بات کریں تو بحیثیت مسلمان کے بات کریں بحیثیت ایک نبی پاک کے غلام کے بات کریں اپنی زندگی اس سلطاز میں ترتیب دیں کہ پہلے آپ مسلمان ہیں اس کے بعد آپ کچھ اور ہیں پہلے اسلام کی بات کریں بڑی بات کریں بڑے اوصلے کی بات کریں پھر اسلام کو قبط ملے گی پھر بیداری امت کو نصیب ہوگی اللہ کریم برما کے مسلمانوں کو اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرمائے ہمیشہ مدہت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعوان الحمدللہ